نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانی نیتھانی بعد کشمیر کے پتھر بازوں کی جہاں سے گھرے سینہ کے جوانوں کو بچانے کے لیے گاری کے بونٹ پر ایک شخص کو باندھنے والے میجر لٹل گوگوئی کو سینہ دھیاکش جنرل بپن رابط نے سمانت کیا ہے مشکل وقت میں لیک سے ہٹ کر سوچنے کے لیے میجر لٹل گوگوئی کو سینہ پرمک نے سمانت کیا ہے خبروں کے مطابق سرکار کا یہ ماننا ہے کہ سینہ کے افسر نے مشکل حالات میں سرکشہ کے مدنظر یہ فیصلہ لیا تھا حالانکہ یوک کو گاڑی کے بونٹ پر باندھ کر گھومانے کے معاملے میں کشمیر پولس نے بھارتیہ سینہ کی ایک یونٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی بدعا دیں کہ نو اپریل کو پتھر بازوں سے نپٹنے کے لیے ایک شخص کو گاڑی کے بونٹ پر باندھ کر لے جایا گیا تھا تو دو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کو سمانت کیا جا رہا ہے سمانت کیا ہے سینہ پرمک نے اور خبروں کے مطابق سرکار کا یہ ماننا ہے کہ سینہ کے افسر نے مشکل حالات میں سرکشہ کے مدنظر یہ فیصلہ لیا تھا حالانکہ یوک کو گاڑی کے بونٹ پر باندھ کر گھومانے کے معاملے میں کشمیر پولس نے بھارتیہ سینہ کی ایک یونٹ ہے جس کے خلاف بقاعدہ ایف آئی آر درج کی تھی اسی خبر پر اور وستار سے ہم جانکاری لیتے ہیں ہمارے سیوگی رفت عبداللہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رفت کس طرح کا ریاکشن ہے وہاں اس پر دیکھیں ایمانی بلکل نگیٹیو ریاکشن ہے کشمیر میں اس چیز پہ کیونکہ لوگ یہاں پہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ آرمی میجر کے خلاف کاروائی ہوگی بلکہ اب ایسا ہوا ہے کہ آرمی میجر کو ریوارڈ دیا گیا جو یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا کیونکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیونکہ اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں اسے پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک سیویلین تھا نہ ہی یہ ملٹنٹ تھا نہ ہی یہ پتھر باز تھا لیکن فوج نے اسے بونٹ پہ باندھا اور اس کے بعد سڑکوں پہ اسے گھمایا گیا آج میں آپ کو بتا دوں خاص طور سے اگر ہم اس کے منٹل ہیلتھ کی بات کریں ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اب سنبھلنا بہت مشکل ہوگا اس کے لیے کیونکہ یہ جب سوتا ہے تو اسے خواب میں بھی یہی سپنے آتے ہیں کیونکہ شاک میں وہ لگاتار ہے اب وہ سائیکیٹرک پیشنٹ بن گیا ہے تو اسے انصاب کون دے گا اس کے انصاب کی بھی یہاں پہ بات ہے اگر آرمی میجر کو ریوارڈ دیا گیا تو اس شخص کو یہ ایک سیویلین تھا اس کی کیا خطہ تھی کہ اسے وہاں پہ بونٹ پہ اس طرح سے باندھا گیا تھا جیسا یہ کوئی بڑا اس نے کوئی کرائم کیا ہو اگر کسی بھی صورت میں اگر ہیمن رائٹس کی بات کریں تو شاید اس کے خلاب کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے تو ایسے میں یہاں کے لوگ کافی گسے میں ہیں وہ یہ فیصلہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب سرکار کو بھی دیکھنا ہوگا ان کا کیا روک ہوگا لیکن پولیس نے چونکہ پہلے ہی ایفائیر لگائی تھی اس کے خلاب بھی کاروائی جو ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا تو اس بیچ یہ جو ایوارڈ کا فیصلہ آیا ہے یہ یہاں کے لوگ جو ہے اسے اچھی طرح سے نہیں مانتے ہیں چھیک ہے پرنائے بھی ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اس پر جڑ چکے ہیں پرنائے حالانکہ یہ پہلے دن ہی ہو چکا تھا اس پشت ہو چکا تھا یہ میسے جا چکا تھا کہ بھائی نہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے رفت بتا رہے ہیں یہ بڑا نیگٹیو ریاکشن ہے وہاں پر دیکھیں کشمیر میں جس طریقے کے حالات ہیں ایسے میں پرتکریہ ہونا کوئی بہت گیر لازمی نہیں ہے پرتکریہ اس کی ہو سکتی ہے اور سینہ کی طرف سے بھی یہ ایک سوچا سمجھا قدم ہے چیف کا کمنڈیشن ہے کیونکہ پہلی مہتپونڈ چیز اس میں یہ ہے جس کا شاید دھیان رکشا منطرالے نے بھی رکھا ہے اس چیز کے بارے میں کہ ایک میسے جائے خاص طور پر سرکشا بلوں کے اندر ایک ڈی مورلائزنگ میسے جانا چاہیے کہ وہ ڈیفکلٹ حالات میں بھی یدی کوئی کیجولٹی نہیں ہونے دیتے ہیں مشکل حالات میں وہ فیصلہ لیتے ہیں تو اس میں سرکشا بلوں کو ڈی مورلائزنگ میسے جانا چاہیے کہ کسی ویکتی کے خلاف کاریوائی کی گئی ہے اور اس لیے پہلے بار بھی جب یہ 9 اپریل کو یہ گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد بھی سینا کی طرف سے جو میسے جگیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ کوئی کاریوائی نہیں کی جا رہی ہے حالانکہ جس طریقے کی پرتیقرائیں کشمیر سے آئی تھی اس کے بعد FIR بھی درج کی گئی لیتل گوگوئی کے خلاف جو کی میجر ہیں 53 راشتری رائیفلز کے اندر اور 9 اپریل کو انہوں نے ہی اپنی گاڑی کے آگے باندھنے کا فیصلہ کیا تھا اس کشمیری یوک کو جب وہ ایک الیکشن ٹیم کو آگے لے کے جا رہے تھے لیکن ابھی جبکہ ان کی کوٹ آف انکوائیری پوری نہیں ہوئی ہے اس بیچ میں چیف کمنڈیشن یعنی چیف کی طرف سے آرمی چیف کی طرف سے ایک سراہنا کا پتر ہوتا ہے ایک سائٹیشن ہوتا ہے جس میں چیف کی طرف سے شاباشی دی جاتی ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے خاص طور پر کانٹر انسر جیسی کے جس آپریشن اور جس طریقے سے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کی ایک سراہنا کا ایک پروسیجر ہے آرمی کے اندر اور وہی ہوتا ہے چیف کمنڈیشن کارڈ اور وہی لیٹل گوگوئی کو دیا گیا ہے تو نشیط روپ سے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ سرکار سینہ کے ساتھ کھڑی ہے میں اس وقت آپ کو روکوں گی میں لوٹوں گی آپ کے پاس ہمارے ساتھ تو بیجی پی نداش سبحانہ ملہم سوامی جی فون لائن پر جوڑ چکے ہیں سبحانہ ملہم سوامی جی ایک طرف جہاں میجر گوگوئی کو سمانت آپ کر رہے ہیں لیکن وہی دوسری طرف بڑے نیگٹیف ریاکشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں کس کے نیگٹیف نیگٹیف ریاکشنز میں نے جو دیکھا تو سب پوزیٹیو بھی پوزیٹیو ہے کہ یہ بہت ویویک اپنا ویویک اتنا سندر طریقے سے اس نے استعمال کیا جس سے ہماری کئی جوانوں کو جان بچ گئی تو گوگوئی کہتے ہیں پرشنسہ ہی پرشنسہ میں سن رہا ہوں یہ بھی بتا دی جو آپ وہ جو کوئی لیکھک تھی اس کی بات کر رہے ہو کئی معنوہ دکار سنگٹن بھی ہے جی بالکل کئی معنوہ دکار سنگٹن بھی ہے جو اس پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا مانوہ دکار سنگٹن کو جا کر وہاں اپنے جوان کو چھوڑ آنے کے لیے پہلے بولیے یہ تو وار کنڈیشن ہیں اور جب جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں تو اپنا جوان کو کسی طریقے سے بچانا ہے وہ تو الیکشن ڈیوٹی کے لیے دے گئے تھے اور اس میں ان لوگوں نے اپرہار کیا تو انہوں نے ٹھیک ہی کیا ان کو بچا کے لائے اور اپنا بیویک کا انہوں نے اپیو کیا اس کے لیے ان کو سمانت کرنا عوشت ہے ٹھیک ہے شکریہ ہمارے ساتھ جڑ نکلے بیجی پی نیتا سبرامنیم سوامی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ اس بات کو بلکل صحیح ٹھراتے ہوئے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ کہیں بھی کوئی غلط یا کوئی نیگٹیو ریاکشن آ رہا ہے حالانکہ ابھی ہم نے بات کی ہمارے سے یوگی رفت عبداللہ سے تو وہ یہاں پر یہی بتاتے ہوئے ساتھ ہی یہ بتاتے ہوئے بھی کہ کس طرح کی اس شخص کی منستتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو وستار سے بتا رہے تھے ہمارے سے یوگی رفت عبداللہ شکریہ رفت آپ کا بھی اور پرنائے آپ کا بھی اس تمام جانکاری کے لیے